ایک بیوی رکھ سکتے ہیں اگر دوسری بیوی پاکستان میں رہنے پر راضی ہو اور میں اس کے پاس آنا جانا رکھوں تو اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے نہیں جناب کوئی حرش نہیں ہے آپ ایک بیوی پاکستان میں رکھیں ایک آپ ہندوستان میں رکھیں اور کتنی بچی ہیں ایک تو آپ کے پاس ابھی ہے نا ایک رہ گئی وہ آپ جاپان میں رکھ لیں تو بالکل جائز ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ عدل کیسے کریں گے آپ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو وائف امریکہ میں آپ کے ساتھ ہے اور اس کی تین بچے بھی ہیں تو جتنی راتیں آپ اس بیوی کے ساتھ گزاریں گے نا اپنی پہلی اس کو آپ نے ڈائری میں کاؤنٹ کر رہا ہے پھر جب آپ پاکستان آئیں گے تو وہ اتنی ہی راتیں آپ نے یہاں اس پاکستان والی کے ساتھ گزارنی ہے تو یہ ہوگا عدل عدروائز آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر دوسری بیوی ہی اپنا حق چھوڑ دیتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی میں تمہیں پاکستان میں رکھوں گا لیکن چونکہ رہتا میں امریکہ میں ہوں تو پاکستان میں میں سال میں ایک دو مہینے کے لیے آتا ہوں تو پھر میں تمہیں راتیں اتنی نہیں دے سکتا جتنی پہلی بیوی کو دوں گا تو اگر تم اپنی راتیں چھوڑنے پر راضی ہو تو پہلے سے اجازت لے لی جائے تو ٹھیک ہے اس کو بتا دیا جائے بھئی میں امریکہ میں رہتا ہوں آپ کی باریاں نہیں دے سکتا میں تو اگر وہ راضی ہے اپنا حق چھوڑنے پر تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں وہ راضی ہو گئی بعد میں وہ کہنے لگی کہ نہیں بھئی میں اپنا حق نہیں چھوڑتی آپ مجھے پروپر باریاں دیں تو پھر آپ کو دوبارہ دینی پڑیں گی باریاں لیکن پھر آپ کے پاس یہ چانس ہوگا یہ آپشن ہوگا آپ کے پاس کہ بھئی میں تو تم سے شادی اس بیس پہ کی تھی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں تم پاکستان میں میں ایک دو مہینے کے لیے تمہارے پاس ٹائم گزار سکتا ہوں اب میں زیادہ ٹائم گزار نہیں سکتا میری جوب ہے وہاں پہ تو میں معذور ہوں تو پھر بھی وہ کہہ نہیں جی مجھے اتنی باریاں چاہیئے تو پھر آپ کے پاس ڈیورس کا حق ہوگا کہ ٹھیک ہے بھئی ہماری شادی جس بیس پہ ہوئی تھی میں یعنی اس بیس پہ رہنا ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو پھر اگر وہ طلاق مانگتی ہے اس بیس پہ تو پھر آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس لیے میں اس قسم کی شادیوں کو اپریشیئٹ نہیں کرتا اس میں یہی ہونا چاہیے کہ برابر ہی والا معاملہ صحیح ہوتا ہے البتہ پھر ایک دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سے لڑکیاں ان کو ضرورت ہے ان کو ڈشتیں ہی نہیں مل رہے ہوتے مردوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جب آتے ہیں سفر پہ تو ان کو بیوی نہیں ہوتی گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی خاتون سے اس طرح نکاح کریں تو اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے تمہیں باری دینا ممکن نہیں ہے میری جوب کی نیچر اسٹائپ کی ہے لیکن جب میرے لیے ممکن ہوا تو میں تمہیں اتنی ہی باریاں دوں گا جتنی پہلی بیوی کو دے رہا ہوں یعنی ہمیشہ کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہ بنایا جائے اس میں بڑے مسائل ہیں کیونکہ مرد نا پھر بیوی کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو پتہ ہی تو بیچاری مجبور ہو کہ اس نے شادی کی ہے تو بعد میں پھر وہ ٹائم دیتا ہی نہیں ہے شروع میں تو جوش ہوتا ہے انہیں دلن آئی ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ اس کو بالکل لٹکا دیتا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ بھئی دیکھو میری مجبوری ہے میں جوب کر رہا ہوں میرے لئے ایک دو مہینے سے زیادہ پاکستان آنا پوسیبل نہیں ہے تو جب تک یہ مجبوری رہے گی تو میں ایک دو مہینے ہی رہوں گا تمہارے پاس جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی اللہ نے مجھے سہولت دے دی کچھ وسائل پیدا ہو گئے تو پھر میں جتنا ٹائم پہلی کو دے رہا ہوں اتنا ہی تمہیں بھی دوں گا اس طرح کے ایگریمنٹ کیا جائے اور اس میں جو مالدار لوگ ہیں ان کے لئے تو ایک آسانی یہ بھی ہے کہ بھئی میں تمہیں اس کے بدلے میں پیسے بھیج رہا ہوں یعنی جو تمہیں مالی سپورٹ کر رہا ہوں میں تو بعض عورتوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ایسے آپشن کو ٹھکرا دیں تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نہ ہم پیسوں کے رہیں گے نہ ہم میاں ملے گا ہمیں تو وہ کہتے ہیں چلو میاں پورا نہیں مل رہا ون فورٹ مل رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمارا ایک معاشی کفالت تو ہو رہی ہے اچھے طریقے سے اس طرح کیا جا سکتا ہے